فَسَيَكُولُونَ اللَّهُ اپنے بزرگوں کے لئے بارے میں پیروں کے بارے میں کہ جنار سوال کوئی کرتا ہے حضرت بتائیے کیا بغیر غوث کے وہ سمجھتے ہیں غوث کو سے آدم مددگاہ بابا جی سبس جھنڈی والے کالے جھنڈے والے بزرگوں بتائیے کیا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے جواب ملتا ہے کہ نہیں زمین و آسمان کو کنٹرول کرنے والے غوث ہیں اور اگر غوث نہ رہے تو زمین و آسمان برقرار نہیں رہ کفار مکہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کنٹرولر ہے زمین و آسمان کا اللہ کے لابہ اس کو سناننے والا اور کوئی نہیں لیکن آج کلمہ بڑھنے کے بعد آج ایمال نانے کے بعد آج آج زکاة دینے کے بعد یہ مسلمان کلمہ وہ مسلمان یہ کلمہ وہ مشری کہتا ہے ہمارے پیر نہ رہے تو زمین و آسمان نہیں لے سکتے زمین و آسمانوں کو غوث نے سمالا ہوا ہے پیر نے سمالا ہوا ہے بزرگوں نے سمالا ہوا ہے اور یہی عقیدہ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شمائے میں اگدادیا اگداد اللہ مہاجر مکھی صاحب کی وہ صفحہ نمبر بچپن پہ مماتے ہیں کہ ہمارے جو یہ بزرگ ہیں ہمارے جو یہ اولیاء اللہ ہیں یہ عالم کے دعالم ہیں عالم کے ستون ہیں ان کی وجہ سے زمین و آسمان قائم سوچئے ہمارے اپیرے تو ان دور اس دور کے ان مشرقوں سے بھی برے ہوں گے جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں سے قتال کرنے کے لئے پھیجا دیا ان کی غلطوں کو لونڈیا بنانا ان کے بچوں کو ان کے بردوں کو غلام بنانا ان کا خون مجھ پہ مالک نے حالات کر دیا جل تک یہ لا الہ الا اللہ کے قرار نہ کر دیا یہی قرآن حکیم سورت مومنون اشارمہ پارا ہے آیت نمبر ایکی فور ہے مالک کہتا ہے قل اے نبی کہیے ان سے سوال کیجئے ان سے قل لمن الارض ومن فیہا انتم تم تعلمون بتاؤ یہ زمین کس کی دھرتی ہے یہ زمین ومن فیہا اور اس زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون اللہ ہم کیا کہتے ہیں لاہور کس کی نگری ہے ملتان شایش مستمریس کی اجمیر بابا مرد انجشتی کا ہم نے باٹ دیا یہ فران کی ہے یہ فران کی ہے یہ فران کی ہے اور زفرہ بات جو رہے وہ سہیلی سرکار کا تو سہیلی سرکار سوئی بھی تھی جب زلزل آیا کہاں نہیں بھی تھی ہے نہ سہیلی رہی نہ سہیلا رہا مالک نے ایک ہی لمحے کہاں تم اس سے نہیں رہو تم اس سے تم اس سے اتنے آقراض ہو چکے ہو انہوں نے خوف ہو چکے ہو وہ چاہے زمینوں کو پھان کر والا کون کی بسی کو دفن کر دے وہ چاہے مغفرہ بات کو مردو کا شہر بنا کر رکھ دے وہ چاہے بات کی بستی کو اجار کر رکھ دے یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں کسی پیرو فقیر کے ہاتھ میں کسی بزرگ اور بابر کے ہاتھ میں نہ سہیلی سرکار کے ہاتھ میں نہ کسی اور سرکار کے ہاتھ میں نبی پوچھئے ان سے کل ایمان الارض ومن فیہا ان کن چک جعلمون بتاؤ اس زمین و آسمان میں اس زمین کے در جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے کفار مکہ جن سے رسول اللہ نے جہاد کیا کفار مکہ جن کا خون بہایا گیا کفار مکہ جن کے ستاروں کو قدل کیا گیا وہ کفار جواب میں کہہ رہے ہیں سیکولون للہ زمین بھی اللہ کی زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا قل من رب السماوات السب ورب العرش العظیم کون ہے سات آسمانوں کا کون ہے رب عرش عظیم کون ہے کفار مکہ سے سوال ہو آسمانوں کا رب عرش کا رب سیکولون للہ ان کا جواب ایک ہی ہوگا کہ یہ ساما کام کرنے والا ان ہر چیزوں کا مالک ایک امہ ہے کل افلات سکول کل من بیدیہی ملکوت کل شئی کون ہے جس کے اختیار میں ساری بادشاہ تھے جس کے اختیار میں ساری بادشاہ تھے نواز شریف کو وزیر عظم کو اٹھایا اور اٹکی جیل میں بلکت دیا کون تھا تیارہ گرمے لگا جو تیارے میں ہیں اس کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے نیچے اتار کر اس کو بادشاہ بنا دیا یہ کون ہے یوسف کو جیل سے نکال کر حکمرانی کے تقبل کس نے بٹھایا اے نبیم کفار مکہ سے سوال دیجئے کل من بیدیہی ملکوت کل شئی ہر چیز کا مالک ہر چیز کا حکمران کون ہے اللہ ہے جس کو چاہتا ہے حکومت اطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے فقیر اور قیلی بنا دیتا ہے اللہ حکومتیں مارتا ہے درہا پوچھنے دیجئے پاکستان والے بھائی نراض نہ ہو وہ ایک مان سیرے کے اندر بھی بیٹھا ہے بابا دھنکی شاہ دنڈے مار کر حکومتیں دیتا ہے بے ندیر جاتی ہے زیادہ ندے اس کو پڑ جاتے ہیں تو وہ وزیر آدم تھوڑے نواز شرک کو پڑ جاتے ہیں یہ پوزیشن لیگر بن جاتا ہے اور وہ بھی ایسا بدماش ہے عام مریدوں کے لیے لمبی ساری ڈانگ رکھی دیا اور جب یہ جاتے ہیں تو اس کو چھوٹی سی صدق سے مارتا ہے ہم نے ویڈیو دیکھی واللہ اس کی ہم نے اس کی جیو جیو نے اس کی ویڈیو شایع کی بقاعدہ بے نظیر سنسل کا کر بھیتی ہے اور بابا دھنکی شاہ اس بانسیرے کا ننگا ننگا بابا اس کے پر ڈنڈے مار رہا ہے اور نواز شریف وہاں جا رہے ہیں اس کو بھی ڈنڈے مار رہا ہے اور اکیہ کیا ہے بس جس کو بابا دھنکی شاہ ڈنڈا مار دے جس کو بابا جلال میں آکے ڈنڈا مار دے بابا تو ڈنڈا مار دا ہے لیکن اس کے لیے دنیا سے خزانے ہوئی جاتے ہیں یہ بادشاہت بل اس کو مل جاتی ہے بلانے پر عظمہ مل جاتی ہے لیکن کفار مکہ مشرقین مکہ جن کا قید اللہ میں داخلہ حرام کر دیا گیا جن کو قرآن نے نسیس اور پلیس کہا ان کے کنجے کو بھی سامنے رکھئے مالک کہتا ہے کہنے بھی پوچھئے مان بیالی ہی مردودو کلی شیئی ہر چیز سے اختیار ہر چیز کی بادشاہت ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے وَا هُوَ يُجِرُ وَلَا يُجَعُوا عَلَيْهِ اِن پُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پناہ وہ دیتا ہے اور جب وہ پناہ دینے پہ آئے کوئی اس کی پناہ کو تو جواب کیا ہوگا کارے کام کرنے والا اللہ یہ توحیدِ ربوبیت ہے جس کو کفارِ مکہ نے مانا افسوس کرنا پڑھنے والا مسلمان اور اس توحید کو بھی ماننے کے لئے تیار یہ آیتیں ہاں پڑھ کر سناؤ اس کا ترجمہ سناؤ تو کہیں گے بزرگوں کا گستاہ ہے یہ بابا جی کا گستاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفارِ مکہ دعوتِ لا الہِ اللہ جو کہتے ہیں صادق امین کا لقب دیا کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے تو باہر سے آکر سوال کرتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتا ہوں تو جواب کے اندر وہ کہتے ہیں محمد اے صادق امین محمد یعنی تمہارے قرآن وہ صادق اور وہ امین وہ سچار وہ اماندار وہ ہے اتنی آپ کی اس لقب کی تعریف ہوئی کہ اصل نام ہی نظروں سے اوجر ہونے لگے لیکن جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ہی القاب بدل گئے اس کے ساتھ ہی معاملات بدل گئے کہیں ان کے سر پہ پتھر مارے جا رہے کہیں فائد کے اندر ان کو زخمی کیا جا رہا لہو لہان کیا جا رہا کہیں سجدے کی حالت میں ان کے کندوں پہ اون کی اوجری پھیجی جا رہی کہیں ان کے گلے کے میں کپڑا ڈال کے مل دیے جا رہے کہیں کہا جا رہا یہ جادوگر ہے کہیں کہا جا رہا ابو طالب تیرا بدیجہ ہمارے دوتوں کو گالیے دیتا ہے نعوذ باللہ کیا رسول اللہ ہمیں کسی کو گالی دیتے ان سے تو میچی زمان والا کوئی نہیں ان سے بیار احلاف والا کوئی نہیں لیکن تو ہی ان کی سچی دعوت جب بھی کانوں میں پڑے گی سننے والا یہ ہی کہے گا یہ گالیے دیتا ہے یہ وہ تو حجر ابو بیجت ہے جس کو کفار مکہ مانتے تھے لیکن ان کا جرم کیا تھا وہ کہتے تھے ہماری سنتا نہیں ہے ان کی مورتا نہیں ہماری ان کی آگے ان کی اس کی آگے ہمارے ہاتھ یہی کہتے ہیں آجی آپ تو نہیں مانتے کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیری لگانی پڑتی ہے یا نہیں سنا یا نہیں سنا ہم کہتے ہیں ہم آپ مانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں طلاب نہیں کرتے ہیں کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیری لگانی پڑتی ہے کیونکہ کوٹھا ہم سے کتنے فٹ بلند ہے 20 فٹ یا 16 فٹ پہ چھت ہوتی یا 20 فٹ اور مالک ہم سے کتنا دور ہے وہ تو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے جس کی شہرت اس سے 20 فٹ دور ہے وہ سیری لگانے اور جس کا رب اس کے قریب ہے وہ تمہارے ساتھ ہے پکار کا تو دیکھو وَقَارَ رَبُّكُمْ اُلْعُونِ اَسْتَذِبِ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا ہے اُنْ يَفُقَارُوْا میں تمہاری پکار سننے والا یا ایوہا الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان اس کریم بادشاہ سے کس نے تجھے دور کر دیا جس نے ماں کے پیٹ میں بغیر مانگے لیزر دیا ماں کی پیٹ سے بغیر واسطے وسیلہ تیرے دیئے باہر نکالا جب باہر نکالا شاہ صاحب مولوی صاحب پیر صاحب شیخ صاحب مرگے ہلوے بگرے کھانے کے قابل نہ تھا ماں کی چھاتی تے دودھ کس نے جاہی دیا ماں کھر رکھ اپنے رب بکر کر دیا تجھے تیرے رب سے ناؤنید کس نے کر دیا دور کس نے کر دیا واللہ ازا وجل آجی آپ میں ایمان سے بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر رہی پکڑنا پڑتا ہم کہتے ہیں آپ کے ذات پر پکڑنا پڑتا اس لیے کہ بادشاہ کے دروازے بند ہیں بادشاہ کے دروازے بند ہیں بادشاہ کے دروازے پر گرمین کڑے ہیں للو بھتو کی وہا رسائی نہیں ہے غریب آدمی کی وہا رسائی نہیں ہے کیا خیال ہے اللہ کا دروازے بھی بند ہیں نعو بللہ مالک کا دروازے بھی بند ہیں اللہ کا دروازے بھی رسائی ہماری نہیں ہو سکتی سلمان علیہ الصلاة والسلام لشکر لے کر دعا مانگنے کے لیے بارش کا سعار کرنے کے لیے نکستے ہیں فاوا آنم لیٹن ایسی اوٹی کو دیکھتے ہیں جو الٹی لے بھی ہوئی رابع بعد اقوامیہا اپنی ننی ننی چانی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی اور زبان سے جملے کہہ رہی یا رب یا رب واسطہ پشتر دعا تھا یا رب واسطہ مولا حسین کا یا رب واسطہ حسن حسن کا یا رب واسطہ حسن یا رب نبی موجود ہے اور کہتے ہیں یا رب انی خلق من خلقت اللہ میں تیری مقلوب ہوں سلیمان بھی تیری مقلوب ہے میں بھی تیری مقلوب ہوں وہ بھی پیافتا ہے میں بھی پیافتی ہوں وہ بھی منتا ہے میں بھی منتی ہوں اللہ پانی پلاتے سلیمان بھی کہتے ہیں انجعو باپ اس کے چاہو ساتھیوں نے کہا اتنا لمبا سفر کر کے آئے بارش کے لئے سوال بھی نے کیا نبی کے ماننے سے پہلے ایک کیری جیونٹی نے ماننیا اور جیونٹی کے رب نے نبی سے پہلے اس کی سن لی بادشاہ کے درماؤں تو بات ہے وزیر نے جانا پڑے گا میں جی رب کے درماؤں میں کیسے کھلے ہیں وہ کیسے سنتا ہے بادشاہ کے لئے وزیر کی ضرورت ہے اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں ہمارے لئے کوئی رحم و کرم ہے غریب آدمی کا بادشاہ کے دل میں کیا لگن ہوگا اور اللہ رسول اللہ نیکھتے ہیں ایک عورت کا بچہ گن گیا وہ اسے ملتا ہے شاکی سے لگاتی ہے دودھ پلا دی ہے آنپا اپنے صحابہ کو بھراتے ہیں پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں کیا یہ ماں یہ ماں اپنے اس بچے جس کو دودھ پلا رہی ہے کیا اس کو آپ کے اندر ڈال دے گی کہا نہیں اللہ کے بدی یہ ماں سے محجرائے گی اپنے ماں کو آگ میں نہیں جا لگی فرمایر سنو اس ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ ایک پرسند ہے ایک فیصد ہے ندار محبت اللہ کے پاس ہے اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے بادشاہ کے لئے تو وزیر کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ بادشاہ اپنے وسیر سے درتا ہے ربی کسی سے درتا ہے بادشاہ وہ پتہ نہیں مانوں گا تو تختہ اُلٹ دے گا کوئی سادس کہتے گا بادشاہ کہنے کے تو وزیر کی ضرورت ہے کیونکہ بادشاہ وزیر کی محبت کے اندر کی رفتار بھی ہو سکتا ہے آجز بھی آ سکتا ہے لیکن رب نہ کسی سے درتا ہے نہ کسی کے سامنے مجبور بڑھا ہے وہ تو کہتا ہے میں عیسیٰ کو اس کی نام مریم کو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین کے جو کچھ ہیں سب کو اتھا کر جہنم کے حوالے آ کے حوالے کر دوں کوئی رب سے پوچھ سکتا لَا يُسْرُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْعَلُونَ یہی اِذَا خُفَارِ مَقْقَا قَتْا ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں کسی باثر وسیلے کی ضرورت ہے نعرے لگاتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ اللہ کے ہمیں سفارشی ہیں ہمارے مَا نَعْمُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلُّ اللَّهِ ذُلْفَ ان کے دریئے ہم اللہ کے دربار میں پہنچ اور رسائل کر لیں گے سبحان اللہ یہ ان کا خیدہ تھا اور آج ہمارا آجی ہم گناہ گار آدمی ہیں ہم ستاکار ہیں ہم سیاکار ہیں بابا جی نے چالیس دن کچھے دھاگے سے الٹا لٹکے کوئے میں چلا کاتا تھا انہوں نے زندگییں گزار دیں محلت کر کر پہ ان کی رب نہیں مورتا یہی اقیدہ ان کا تھا اور یہی اقیدہ ہمارا ہے توحید رموگیت کے بعد توحید علوگیت کہ عبادت کی ہر قسم خالص ہے اس کے لیے اللہ آپ نے سمجھ لیا کہ کفار وقع اللہ کو اللہ مانتے اللہ کو پکاؤتے اللہ کا گھر تعمیر کرتے اللہ کے گھر کے لیے حج کا قصد کرتے زکاة دیتے